بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجینی بیزائنگ انفرامیشن پیلی فرام سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کے ٹاپک ہے کے ایمزی کے ایمیل فائل کو ہم کیسے کرسکتے ہیں گوگل ارث کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری فائل وہی پلان جو آپ کو اندر نظر آرہا ہے وہی پلان کمپلیٹ پلان میرا ایر گوگل ارث کی اوپر ہم نے اس کو اپورٹ کیا ہوا ہے اس فائل کو آپ موبیل کے ذریعے اور اپنے لیپٹاپ اور پی سی کے ذریعے کسی بھی کوئی پروگرام کے اندر ایزیلی چیک کرسکتے ہیں تمام دوسری یاروں کو آپ بیج سکتے ہیں چیک کرسکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلوبل میپر ہے اس کے اندر بھی یہ پلان ہم نے اس کو ایمپورٹ کیا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد اس کی ہم نے کے ایمیل کے ایمزی فائل یہ بنائی ہیں دونوں فائلز یہ کے ایمزی اور کے ایمیل فائلز ہیں تو ان کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گوگل آرچ کے اوپر اپنا پورجرک کو کیسے بہت آسانی کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کی لوکیشنز وزارہ آپ ساری چیک کرسکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک آجنے تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک ضرور کر دینا تو ہمیں جنرین کے حوالے سے آپ کو ساری سروسز فراہم کرتے ہیں جس کی ڈیٹیری جو پوری آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس کہ ہم روڈ ڈیزائننگ سے لے کے کراس سیکشنز ہیں آپ کے آپ کا ٹاپو گرافیکل سروے ہے آپ کا اسی طریقے سے لائنڈ ڈوارلپمنٹ کے جو جن سے بھی کام ہے جو پلاننگ ایریہ ہے کوئی پلاتنگ ہے آپ کی اسی طریقے سے جو بھی کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس ساری سروسز ہم فراہم کرتے ہیں یہ نمبر میرے آپ کے سکرین کو پر آ رہے ہیں آپ مجھے بہت آسانک ساتھ کھنٹیک کر سکتے ہیں ویڈس اپ کے ذریعے بھی اور فون کے ذریعے بھی داکستان کے اندر ہیں تو ہم آپ کو کمپلیٹ سروینگ کی ساری سرمسز فراہم کریں گے جس کے اندر ڈی ڈی پی ایس اور ڈران اور اسی طریقے سے ٹوٹسٹیشن کے ساتھ جتنی لائنڈ مارکنگ اور جو ٹاپو گرافیکل سروے ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے ادھر رافتہ آسانک ساتھ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آرٹوکیٹ کے اندر سب سے پہلے اپنا جو کوائیڈنیٹڈ پلان کوئی بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے دسے اوپن کر لینا ہے اوپن کر لیں گے جدہ آپ کے پاس پلان پڑا ہو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس پلان ہے اس کو آپ نے دسے اوپن کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا انٹرچینج کا ہمارے پاس یہ پورا کمپلیٹ پلان ہے اس کے اندر ہم آپ پر لائیڈ مارکن سے لے کے آرڈیز وغیرہ اور پورا ریمز کی پوری لیاؤٹس وغیرہ ہوئی ہے سارا کچھ اس کے اندر پوری ڈیٹیز موجود ہے اس کے ہم کمز یا کمیل فیلو بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو پاس یہ پورا پلان جو ہے کوائیڈنیٹڈ پلان جو ہے آپ کا یو ٹی ایم کوائیڈنیٹس کے اوپر کمپلیٹ بنا ہوا ہونا چاہیے یو ٹی ایم کوائیڈنیٹس کو پر نہیں ہے تو اس کی لوکیشن آپ کا پاس غلط آئے گی تو یہ سارا یو ٹی ایم کوائیڈنیٹس کو پر آپ کا پاس ہونا چاہیے نہیں ہے تو آپ گوگل آرس کے اوپر جا کے اس پلان کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے مطالق میں پہلے ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکا ہوں اس پلان کو یہ آپ دیکھ رہے ہے کہ کمپلیٹ ہمارے پاس پلان ہے اس کے ایروز وغیرہ سارا کچھ ٹیکسٹ وغیرہ ہم اس کو ادھر سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کمیل فائل اس کی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سیو ایس کرنا ہے ڈی ایکس ایف موڈ کے اندر آپ کیسے کریں گے کنٹرول شیفٹ ایس کی بورٹ کی مطال سے پرس کریں گے تو یہ آپ کو پاس سیو ایس والا ڈیالاک باکس اوپن ہو جائے گا دوسرے نمبر کے اوپر آپ ادھر سے آکے اور یہ ادھر سے سیو ایس کے سارے ہمارے پاس سیو ایس فائل ٹائپس آ رہی ہیں ہمارے پر ڈی 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 ایکس ایف ہے ٹو تھاؤزنگ سے لے کے اور اسی طرح ٹو تھاؤزن تھرٹی تک کوئی بھی فارمیٹ کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں اس کو آرٹو کیٹ ٹو تھاؤزن تھرٹین کے اوپر اس کو سیو کر لیتا ہوں نام آپ اس کا دے دیں کوئی بھی میں سپران کا نام وہ ہی رکھوں گا جو امر پاس ہے ادھر سے آپ اس کو سیو کر دینے آپ سیف کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ڈی ایکس ایف موڈ کے اندر آگیا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگ آ رہی ہے ادھر سے میں آتا ہوں نچے اور یہ ڈی ایکس ایف کو میں سیلیک کرتا ہوں تو یہ ڈی ایکس ایف کوارڈنیٹس کے اوپر یہ میری فائل ادھر سے سیف ہو گئی ہے فولڈر کے اندر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اپنے در فولڈر کو پر آ جانا ہے تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوارڈنیٹس پلان ہے اور یہ کوارڈنیٹس پلان ڈی ایکس ایف فائل ہمارے پاس ہم نے سیف کر لی ہے تو ابھی ہمارے پاس جو پلان سیف ہوا ہوا یہ ہمارے پاس ڈی ایکس ایف موڈ کے اندر سیف ہوا اس کے بعد آپ نے ادھر گلوبل میپر کو اوپن کر لینا ہے گلوبل میپر کا سیٹ اپ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ گوگل کریں گے جو دس سے آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد جب کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے تر کنفیگر فائل کو پر آنا ہے ادھر سے ایسے اپنے پرو جیکشن کو پر آ جانا ہے یہ پرو جیکشن آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پر پاس ہوئے گا ادھر سے آپ نے پرو جیکشن کو پر آنا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو گرافک لنگٹیوٹ لیٹیوٹ آپ کا در سیلیکٹ ہے ہے آپ نے دو سے ڈاؤن کرنا اس کو اور سب سے پہلے یہ تیم جو آپ کا پاس جوATE سسٹم M آپ گوگل ارث کو پر بھی زون کو چیک کر سکتے ہیں جو اس زون کے اندر بھی ہیں آپ نے اس زون کو سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ہمارے پاس جو ڈاٹم اس کا وہ ڈبیو جی ایٹی فور کا آتا ہے ڈاٹم تو دیسے آپ اس کے ڈاٹم کو سیلیکٹ کر لینا دو یہ آپ نے اسی طریقے سے زون اور یو ٹی ایم کو آرنیرز وغیرہ سیٹ کر کے اور اپنا گلوبل میپر کو اپنے سکیل کے اوپر لیا جیسے اس کو اپلائی کر کے ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے اوپن والے فائل کو پر آنا ہے اور یہ آپ نے اس فولڈر کو پر آ جانا ہے یہ در ہمارے پاس اس کے پوری ڈرائنگز بنی ہوئی تھی جس کا اندرہ ہم نے ڈی ایکس ایف فائل سیف کی تو تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایکس ایف ہمارے پاس یہ ادھر سیلیکٹ کرتے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اوپن کریں گے تو یہ فولڈر مپس اوپن ہو جائے گا اگر آپ کا پار ڈرائنگ اس کی اوپن ہوئی ہے تو یہ آپ کو میسیج دے گا آپ نے آٹوکائٹ کے اوپر اس ڈرائنگ کو ادھر سے کلوز کر دینا ہے کلوز کریں گے تو یہ آپ کا پاس گلوبل میپر کے اوپر ادھر سے اس کی اوپن ہو جائے گے تب یہ آپ دیکھ رہے یہ سیٹنگ ہو ہی ہوئی ہے جو کہ سیٹنگ ہم نے اپنی ادھر کنفیگر کے اندر جا کے اس کی سیٹنگ کر دی تھی آپ نے در سے سکوکے کر دینا ہے آپ جیسی یہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کمپلیٹ پلان جو ہم اپس آٹوکائٹ کا بنا ہوا ہے اس کی ڈی ایکس ایف فیل جو ہم نے بنائی تھی وہ ساری ادھر مرپس آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ادھر سے آپ نے فائل کو پر آ جانا ہے یہ فائل کو پر آئیں گے یہ ایکسپورٹ والا اپشن ہے ادھر آپ کو پاس سارے اپشن اس کے نظر آ رہے ہیں اس مختلف اپشن ہے اس کے اندر سے آپ نے ایکسپلوڈ ویڈیو لیٹر فارمیٹ کو اپنے در سے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر پوری آہ اس کا آ آ جائے گی جیٹیوز اس کے پوری کے بھی آپ نے کس فارمیٹ کے اندر اس کو در سے سیف کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ کمپلیٹ اس کے اندر فارمیٹ ہیں آپ نے در سے کئی ایمل کئی ایمزی والے اپشن کو اپنے در سے چھوز کرنا ہے ایدر سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم در کئے والی سیریز کو اپر آ جاتے ہیں تو یہ اپس 2012222223 ہم اپنے اس کو دوسرے سلیک کال لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو اس کو اوکے کر دینا ہوں کہ کریں تو یہ تیبل آپ کے سامنے ادھر ہو جائے گا سارا اس کو آپ نے اسی طریقے سے انہاً نے دینا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کریئٹ کمپلی 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 کمیز فائلز ہے ریکمنٹڈ ہے اور اسی طریقے سے جرنیٹ انڈیکس کے ایم ایل گوڈ فور لارج اس میں جو ڈیٹا میٹر سے پیرامیٹر سے اس کا تو یہ آپ نے اس کو بھی آپ سیلیک کر لیں دونوں فارمیٹ کے اندر یہ آپ کو ادھر سے سیف کرے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو اس کی سیٹنگز اغیرہ کو سب کو دیکھ لینا ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کریں گے اور تو یہ آپ کے پاس یہ فائل کی لوکیشن مانگے گا کہ آپ نے اس فائل کو ادھر سیپ کرنا ہے آپ نیچے دیکھ رہا ہی ہیں کہ یہ اپنے اپنے ایسی فیلڈر کو اپر آتے ہیں اور ادھر سے میں ایک فولڈر کہ ایسے جرنیٹ کر دیتا ہوں کر لائے مل یا میچی کے نام سے دی فولڈر میں جنیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں سیلیکٹ کرنا ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے فائل کا اس کے اندر دے دینا مد ان کرنے پلان کا نام دے دیتا ہوں آپ بھی اپنے اس دی gestion ان سے بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دے دینا اکر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ اس کو در سے سیپ کر لینا جس جس ہی آپ سیپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے فائل ادھر سے ایکسپورٹ ہو گئی ہے مکمل کے ایمزی فارمیٹ کے اوپر آپ نے ادھر فولڈر کے اوپر آ جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کئی ایمزی فولڈر بنائے تھا تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوائیڈنیٹ کئی ایمزی اور کئی ایمل دونوں کے اندر یہ اس نے فائل سیم ٹو سیم ہمیں بنا دی ہے گلوبل میں پر نے اپنے ایکسپورٹ کے ذریعے تو بہت آسانی سے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اس فائل کو ادھر سے آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے اپنی جو ان سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کئی ایمزی بنانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کو میں نے پہلے بتا ہے کہ آپ نے اس کا اوپر والا اپشن سیلیک کریں گا اگر دونوں بنائیں گے دونوں آپ سیلیک کریں گے تو آپ کے کے ایمزی اور کے ایمل دونوں کے اندر یہ فائل کریئٹ ہو اس کو اب یہ آپ موبائل کے اندر اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اپنے کمپیوٹر کے اندر جس کے اندر بھی آپ کو پاس گوگل آرٹ انسٹال ہے اس کے مدد سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ اس کو کئی ایمزی فائل کو دوس میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہ گوگل آرٹ اوپن ہو جائے گا نیٹ کنیکٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس سے پہلے میں بتا دوں گلوبل میپر کے اندر آپ کو شک کریں گے وہ نیٹ کے بغیری ہو جائے گا رہا ہے اگر وہ آپ کے ایک دفعہ میں نہیں ہوتا تو آپ اس کو ایک دو دفعہ کی ٹرائیو میں کر سکتے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایمزی فائل ہمارے پاس ادھر کریئٹ ہو گی ہے ادھر اوپر میں پاس اور بھی پورجیکٹ ہیں لیکن جو ہمارا مین پورجیکٹ ہے اس کے اوپر میں جاتا ہوں ادھر میں پاس اور بھی اس کے اندر کاف سارے پورجیکٹس وغیرہ انشال ہیں تو اس لیے وہ گیا نہیں ہے تو ابھی میں اس کو زوم کر کے لے جاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہی پلان جو کہ ہمارے پاس پورا آٹوکائٹ کے اندر بنا ہوا تھا ایکزیکٹ وہی چیز پوری لکیشن کے اوپر آڈی سمیت اور ہر چیز کی جو 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 اسے ڈسکرپشن آپ نے دیا ہوا تھا سارا آگیا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ میں پاس آ رہا ہے یہ ہیچ کا پوائنٹ ہے کوئی آٹوکائٹ کے اندر کوئی ہیچ کا پوائنٹ ہے اس کو آپ اسے ختم کر دیں گا تو یہ پوائنٹ اسے اب ختم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری کمپلیٹ الائنمنٹس ہوگا رہا ہے ساری اس کے اندر پوری ڈراؤ ہو رہی ہے ساری اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارا پورا پلان جا رہا تھا اس کے ساتھ جو جو سی ہمیں چیز نہیں تو آپ نے کوئی بھی کمز کمل فائل بنانی ہے تو آپ اسی طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ اپنے گوگل آرٹس کے ذریعے گلوبل میپر کے ذریعے ادھر سے بنا سکتے ہیں ڈی ایکس ایف فائل کا فارمیٹ بنا کے اور اس کو آپ اسی کیلئے کیلئے کر سکتے اگر آپ کے ایک ادھر پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کو دو تین دفعہ کے کے اندر ٹرائی کر لیجئے تو یہ آپ کا بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گا کہ فرس ٹائم کے اندر بعض اوقات گلوبل میپر بھی کوئی پرابلم کر دیتا ہے تو اگر کوئی پرابلم آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا نیٹ کنیکٹ آپ ادھر سے آف کر دیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے میرے چینل کے اندر اور بھی کارسے انفارمیٹی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کوئی انجنرنگ کے حوالے سے کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹیلز میرے سامنے آپ کے سامنے آ رہی ہے ادھر کمپیوٹر کے اوپر ہم لینڈ سروی اور لینڈ ورگمنٹ اور روڈ ڈیزائننگ کے حوالے سے سارے سروسز آپ کو فراہم کرتے ہیں اچھے طریقے سے بنا کے دیں گے تو جو ان سے بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں خود کروانا چاہتے ہیں یا کوئی دو سی آرہا کروانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر تو آپ ہمیں اچھے طریقے ریفر کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو آپ مجھے ویڈس اپ نمبر کے اوپر ادھر سے کنٹیک کر سکتے ہیں یہ دونوں نمبر میرے پاس آ رہے ہیں ویڈس اپ نمبر بھی اور اسی طریقے سے میرا فون نمبر بھی آپ مجھے تمام کامز کے لیے جو ان سے بھی کام پرائیویٹ آپ کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ